ایک بچی جو یہاں سے ہیدر آباد جاتی ہے تلنگانہ جاتی ہے وہاں پر ایک پرائیویٹ کمپنی میں کام کر رہی تھی اس پرائیویٹ کمپنی میں کام بھی کر رہی تھی اس کے بعد اچانک پریوار کے لوگوں کو ایک دن خبر آتی ہے کہ آپ کی بیٹی نے سیوسائیڈ کر لیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ارتی سمبیحال کا فوٹو بھی آپ کے سامنے ہیں اور جو بہت سارے لوگ کیرتی سمبیحال کو جاننے والے ہوں گے وہ زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں کہ کیرتی کس طرح کی اور کیسا ذہن رکھنے والی بچی تھی ایم بی اے اس بچی نے شریماتا ویشوندیوی یونیورسٹی سے کیا ایم بی اے کرنے کے بعد کیمپس سے ہی اس کی پلیسمنٹ جو ہے وہ ہیدر آباد میں ہوئی دو کمپنیز میں اس کی پلیسمنٹ ہوئی تھی لیکن اس نے ہیدر آباد بیسٹ کمپنی کو چنا اور اس کے بعد جا کر وہاں پر نوکری کرنے لگی نوکری جب کرنے لگی تو جیسا میں نے آپ کو کہا کہ ایک دن سماچار آیا اس سماچار کے آنے کے بعد انہیں انفارم کیا گیا کہ کیرتی نے سیوسائیڈ کر لیا ہے اب پریوارس اسمنجس میں ہے کہ آخرکار حالات کیا تھے جن حالات میں کیرتی نے سیوسائیڈ کیا میرے ساتھ ان کی بہن ہیں شیوانی اور ان کے بھائی ہیں وشال سنگ اور اس کے علاوہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ان کے پیچھے پتا جی ہیں یہ پاور ڈلپنٹ ڈپارٹمنٹ پاور ڈلپنٹ ویبھاگ سے ریٹائر ہوئے ہیں اور یہ بھی یہاں پر کھڑے ہیں اس کے علاوہ پریوار کے انہیں بہت سارے لوگ جو ہیں میرے ساتھ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور پورا پریوار اس چیز کو لے کر پریشان ہے کہ جون کے مہینے میں کیرتی کا یہ حادثہ ہوا اب جولائی ختم اگست ختم اگست بھی ختم ہونے والا ہے لیکن ابھی تک تین مہینے گزرنے کے بعد بھی تیلنگانہ کی پولس کچھ کر نہیں رہی اور جمہ کشمیر کا پرشاسن تیلنگانہ سرکار کے ساتھ اس مسئلے کو ٹیک اپ بھی نہیں کر رہا میں اس سمیں سامبہ میں تھلورا منڈی کے پاس ایک چھوٹا سا علاقہ ہے وہاں پر یہ لوگ رہتے ہیں وہی پر ہوں اس سمیں شیوانی میرے ساتھ ہے شیوانی مجھے سب سے پہلی بتائی گا کیرتی تھی کیسی بچی سب وہ کافی زیادہ انٹروورٹ تھی مطلب اپنے کام سے کام مطلب رکھنے والی کسی سے زیادہ بات چیت کرتی نہیں تھی کہیں آتی چاہتی اتنی نہیں تھی اس کا بس یہی کام تھا پہلے پڑھائی اس کے بعد اس نے انٹرویوز وغیرہ دیئے اچھی کمپنیز میں پلیسمنٹ ہوتی رہی اب اس ٹائم اس کی جب پلیسمنٹ ہوئی ایمیزون میں وہ گھر پہ ہی تھی چھتیوں میں آئی ہوئی تھی گھر پہ تو جیسے اس کی پلیسمنٹ اس سے پہلے وہ کام کر رہی تھی اس سے پہلے وہ کسی شورو Episode میں کام کر رہی تھی اور وہاں پہ وہ بھی ہیدر آباڑ میں ہ تھا اس کی انٹرنشپ جو ہوئی وہ بھی ہیدر آباڑ میں ہ ہی ہوئی اس کی جب پلیسمنٹ ہوئی یہاں پہ وہ گھر پہ ہی تھی پہلے اس نے آن لائن ورک شروع کیا وہاں سے جیسے یہاں سے وہ چلی گئی کافی اچھا کام کر رہی تھی ایک ڈیٹھ سال تک تو آرام سے اس کا کام چلتا رہا اور ایک دن ہم آئے تھے میرا بیٹا چھوٹا بیٹا بیمار تھا اس کو میں ہسپیٹل دکھانے آئے تھی تو میں نے سوچا گھر پہ ہو کے آتی ہوں اس دن جیسے ہم پہنچے جسٹ کھانا کھا رہے تھے دو بجے تھے کھانا کھاتے کھاتے ہمیں ایک کال آیا وہاں سے ہمیں پتہ نہیں تھا کہ کس کا کال آیا اس لڑکے نے کال کیا میرے بردر کو کہ ایسے ایسے آپ کی جو سسٹر ہے اس نے سوچائیڈ اٹیمٹ کر لیا اس کو بھی سمجھ بھی نہیں آیا کہ کیا ہوا میرے ہزبن بھی یہاں تھے انہوں نے فون ان کو پکڑایا کہ یہ کیا بول رہے ہیں جیسے ان کو پتا چلا پندرہ بیس منٹ میں یہ وہاں سے نکل گئے جیسے ہی یہ نکلے وہاں پہ جب پہنچے وہاں پہ پہنچ کے انہوں نے تیاری کر لی یہاں سے ہیدر آباد جانے کے لئے جیسے انہوں نے سنا ویسے یہ نکل گئے یہاں سے ٹکٹ بھی انہوں نے راستے ہی بک کروائی جیسے ہی بک کروائی پہلے یہ بائی ٹرین گئے ڈیلی تک ڈیلی سے آگے بائی ائر گئے جیسے وہاں پہنچے صبح ان کو پولیس ٹیشن جب لے کے گئے پولیس والوں نے ان کو ملنے نہیں دیا سسٹر کے ساتھ شام ہوگی شام تک یہ بولتے رہے شام تک ڈیلی دیکھنے دی کیوں کیا بولتے رہے کہہ رہے کہ پہلے ورک وگرہ ہوگا پیپر ورک ہوگا اس کے بعد ہم لے کے جائیں گے شام تک ان کو بٹھائے رکھا کچھ بتایا نہیں اس کے بارے میں اور بار بار ان کو پریشرائز کر رہے تھے کہ آپ یہ مان کے چلو کہ اس نے سوسائیڈ اٹیمٹ کیا جبکہ ہماری بیٹی ہے ہمیں پتا ہے کہ وہ سوسائیڈ اٹیمٹ کیوں کرے گی ہمارے گھر کے وجہ سے کوئی فورس نہیں تھا وہاں پہ کچھ نہیں تھا ایسا تو وہ سوسائیڈ اٹیمٹ کیوں کرے گی شام ہوگی شام تک ان کو نہیں ملنے دیا اس سے اس کی باڈی نہیں دیکھنے دی اور ان کو بار بار یہی پریشرائز کرتے رہے کہ پولیس والے کی نہیں آپ یہ مان کے چلو یہ نہیں مانے پھر یہ بار بار یہ بولتے رہے کہ ہمیں اس کے روم میں لے کے چلیے اس کے روم میں نہیں لے کے گئے پورا دن اس کے روم میں نہیں لے کے گئے شام کو اس کے روم میں لے کے گئے جبکہ شام اور اس کا روم جب یہ گئے میرے حزبن گئے تھے اس کے روم میں اس کا روم بلکل اوپن تھا آپ پلیز آگے آئیں گے مجھے ہی بتائیے کہ جس سمیں آپ جسے شیوانی بتا رہی ہیں کہ آپ سب سے پہلے وہاں گئے تھے مجھے پہلے بتائیے کہ جب آپ وہاں پہنچے تو پولیس کا ویوہار کیسا تھا آپ کی ساتھ سر ایکشلی ہم تو پولیس ٹیشن گئے تھے پہلے تو پولیس ٹیشن میں تو بے پار تو ایسے نارملی تھا ہم تو ان کو یہی بولے تھے کہ جیسے کیتی جہاں پہ اس کی باڈی ہے جہاں وہ اسے ملنا تو وہ تو ہمیں یہی بولے تھے کہ آپ بیٹھ کرو ہمیں ڈاکومنٹ بگرہ یہ سب ریڈی کرنا تو مطلب بھی ایسے ہی تھا کوئی زیادہ بہو نہیں تھا کہ جیسے ہم ہم ان سے کوئشن کر رہے تھے جس نے کسی نے فون کیا ہے جہاں اس سے پوچھتاش ہونی چاہیے تو وہ ہماری باتوں کو ملکے ایسے اگنوری کر رہے تھے اس کے بعد کیا ہوا پولیس نے کیا کہ آپ کو کہاں لے کر گئی پولیس سر ہمیں پانچ بچ گئے شام کو تو پانچ بچے کے بعد بولتے چلو ہسپٹل چلتے ہیں ہسپٹل گئے تو ہم ان کو بار بار یہی کوئشن کر دی رہے کہ ہمیں روم بھی دیکھنا کم سکم روم لے کر چلو کیا کہ ایسے ہمیں پتا ہی نہیں ہے کیا ہے تو وہ پہلے یہ بات ہماری سنی نہیں کہ روم بھی کچھ ہے جب ہم ہسپٹل پہنچ گئے پانچ بچے تو پھر بھی ہم نے ان کو بولا کہ ہمیں روم میں جانا ہے تو ہم دو تھے میرے بھائیاں گئے تھے تو یہ بولتے کہ ٹھیک ہے آپ دو بندے ہو ایک بندہ جاؤ تو صرف پھر میں ان کے روم میں گیا تو ان کے روم میں گیا تو روم ایک تو دور اوپن تھا کھلا ہوا تھا تو میں جب گیا میں نے دیکھا مطلب کہ میں تو دیکھے ایسے حیران ہو گیا سمان اس کا سارا بکھرا ہوا تھا تو ملکہ اگر ایک بندہ سوسائیڈ کا تھا وہ پڑے سمان کو کیوں مطلب کہ ایسے بکھارے گا ہاں کیوں بکھارے گا تو سارا بکھرا میں نے فوٹو ہے سر اور بولتے کہ فین فین کی ہیٹ سر بلکل مطلب کہ نارمل تھی وہ فیپتھ فلور پہ رہتی فلور کے حساب سے بھی تو لیندھ کم رہتی ہے تو ملکہ نارمل بندہ جمبل لگا کے اس کو ٹیچ کر سکتا تھا تو فین بلکل سر بلکل بھی اس پہ کوئی پریشر نہیں ملکہ اگر اس سے تھوڑا سا بیڑھ لڑکتا ہے بندہ یہ تو ہوتا نہیں کی بندہ لڑکا اور ڈیتھ ہو گئی ملکہ کوشی کرتا ہے مطلب کہ ہاتھ پر مارتا ہے فین بلکل مطلب کہ نارمل اکی ہے اس کا ایک پنک جو بھی ہے بلکل ایسے صحیح ہے کچھ نہیں ہوا اس کو آئیتا تو بس سر ادھر نارمل ملکی ایسے ہی تھا روم میں میں نے یہ دیکھا سارا سمان بکھرا ہوا اور پنکھا بلکل صحیح تھا اس کے بعد کیا ہوا کوئی ڈیمیج نہیں ہوا پوری کلپ کے اب جب کوئی بندہ لٹکتا ہے تو ڈیمیج تو ہوتا ہے نا فین کو ایسا تو ہے نہیں کہ اس کا ویٹ بلکل بھی نہیں تھا تھوڑا جب ویٹ پڑتا ہے فین پہ کچھ ڈنٹ پڑتا ہے وہ ساری پکس ہمارے پاس ہیں اس پہ کوئی بھی ڈنٹ نہیں پڑا ہوا فین پہ سامان بھی پورا بکھرا ہوا ہے وہاں پہ کچھ بھی نہیں ہوا ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے کہیں وہاں پہ کوئی ہاتھا پائی ہوئی ہے جب سامان بکھرا ہوا اس کی بیڈ شیٹ بکھری ہوئی ہے ڈسٹ بین بکھرا ہوا ہے اور کچھ بھی نہیں اور نہ ہمیں دکھایا ہمیں کیا پتا کہ وہ فین سے ہینگ ہوئی بھی تھی کیونکہ ہم نے تو دیکھا نہیں وہ تو لے گئے اگر کم سے کم بندہ ہنگنگ کا فوٹو لے گئے زائر سی بات ہے جس وقت آپ پولیس والے جاتے ہیں تو پہلا کام آپ یہی کرتے ہیں کہ وہ جو اگر باڈی لٹکی ہوئی ہے تو آپ اس کی فوٹو لیتے ہیں تاکہ آپ دکھا سکیں کہ جب ہم پہنچے تھے تو باڈی لٹکی ہوئی تھی تو یہ بھی پولیس نے نہیں کیا اور الٹا سر جب میں پولیس ٹیشن بیٹھا تھا تو مجھے پولیس والے بولتے پولیس ہی لکھا ہے انہوں نے سائیڈ پہ مجھے بولتے کہ دیکھو اس کو کھول کی میں نے ان سے کوئیشن کیا کہ کیا ہے بولتے ہیں نہیں دیکھو آپ سر میں نے دیکھا تو اس میں دو بیٹ شیٹیں پڑی ہیں سر دو بیٹ شیٹیں اور دونوں لگ لگ ہیں تو اگر بولتے کہ اس سے اس نے سوسائیڈ کیا ایک تو سر یہ تھا کہ ایک بیٹ شیٹ اتنی موٹی ہوتی ہے دوسرا اگر اس سے اس نے سوسائیڈ کیا تو بندہ ان کو جوائن کر کے لمبا کر کے کرے گا ایک تو وہ لگ لگ پڑی ہوئی ہیں اور بیٹ شیٹی ٹی موٹی اگر پھینگ کو لگانی ہو تو پھینگ پہ پریشر پڑتا ہے وہ بھی ایسے نارمل مجھے الٹا وہی دکھائی انہوں نے بیٹ شیٹی کی اس سے اس نے سوسائی اس کے بعد مجھے بتائی آپ نے ڈیڈ باڈی کب دیکھی سر پھر ڈیڈ باڈی میں تو جب گیا نا روم میں جانے کے پہلے ہمیں بولتے کہ جو مکچری میں جاؤ اس کی باڈی کو اٹھا کے سٹرکچر پر روڑ ہمیں بولتے سر میں نے اور انہوں نے خود باڈی اٹھائی ہم نے دونوں نے خود اٹھا کے سٹرکچر پر رکھی جب آپ نے باڈی دیکھی باڈی کے پر کوئی نشان کچھ آپ کو نظر آیا اس سر ایسے ایک تو وہ پہلے دن سے ملکی فریزنگ میں تھی یعنی ایک دن ہو چکا تھا فریزنگ ہم دوسرے دن پہنچے نا صبح تو باڈی کے پاس تو پھر ملکی شام کو پہنچے تو باڈی ایسے نارمل تھا ایسے کچھ یا یہ در بھی کوئی نشان نہیں تھا اس کا جیادہ ایسے ناکن کا ہو سکتا ہے وہ تو انہوں نے بھی دیکھے ہیں گھر پہ باکی وہ اور کچھ ایسے کھا اب زائر سے بات ہے جب اس کی کیرتی کی باڈی یہاں لائی گئی آپ نے ضرور دیکھا ہوگا باڈی کو کیا باڈی کو دیکھنے کے بعد آپ کو لگا کہ کوئی ہاتھا پائی ہوئی ہے کوئی زور زبردستی ہوئی ہے یہاں پہ چن کے بعد ہم پاس ہمیں ایسے نیلز کے کچھ نشان دیکھے تھے یہاں پہ ایسے کسی نے ایسے پکڑا ہوتا ہے یہاں پہ بلکل یہاں پہ وہ سب نے دیکھے تھا اس ٹائم پہ ہاں تو یہاں پہ بلکل نشان دیکھتا ہے کوئی ایسے پکڑتا ہے اور گلہ دباتا ہے یہاں پہ بلکل اس کے نیلز کے نشان تھے تو ظاہر سے بات ہے اب کوئی سویسائیڈ اٹیمٹ کرے گا تو وہ کیوں اپنا سامان وغیرہ بکھا رہے گا وہ نوملی کرے گا بات اور اس دن ایسا بھی ہوا کہ مدر نے بات کی وہ ہمیں بتا رہے ہیں 11.30 11.30 صبح اس نے بات کری مدر سے اور پولیس والے ہمیں یہ فورس پولی منانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ بارہ وجہ اس کے ڈیتھ ہوگی اور جب ساڑھی گارہ وجہ مدر سے بات ہوئی تو وہ تو نومل وے میں ہوئی کہ ہاں میں ابھی کھانا کھا لیا میں نے صبح کا بارہ وجہ میری شفٹ ختم ہو جائے گی تو اس کے بعد میں سو جاؤں گی کیونکہ تین بجے اس کی شفٹ سٹارٹ ہوتی ہے صبح کے تین بجے تو بارہ وجہ وہ ریسٹ کرتی ہے تو ایسا تو اس نے مدر سے کچھ نہیں بولا اور اس کے بعد کوئی اس سے پہلے لگاتار آپ کی اس سے باتشیت ہوتی رہی ہوگی کبھی آپ نے محسوس کیا ہو کہ پریشان ہے وہاں پر دکھی ہے کام سے خوش نہیں ہے ایسا بالکل بھی نہیں ہے اس کے ایک دن پہلے الٹا وہ مجھے میسج کر رہی تھی جولائی تک آ جاؤں گی اور اس کے لئے یہ ڈریسز لے آنگی میں نے کہا ٹھیک ہے جب تجھے چھٹی ملتی ہے تو آ جانا ایک دن پہلے مجھ سے یہ بات ہو رہی کہ میں کب آؤں اور اگلے دن اسیوسائیڈ کیوں کرے گی اسیوسائیڈ کیوں اٹیمٹ کرے گی تو مجھے بتا دے میری سسٹر ہے چلو مدر فادر کو کچھ نہ بتائے وہ کی کوئی پرابلم ہے سسٹر تو آپس میں بات کری لیتی ہیں کہ اگر کچھ پرابلم ہوتی تو وہ مجھے بتاتی ایسا کچھ بھی نہیں تھا نومل بات ہو رہی تھی کبھی اس نے کسی لڑکے کا نام لیا یہ بتایا ہو کہ کسی کوئی لڑکا اس کا دوست ہے جاننے والا ہے پہچاننے والا ہے وہاں پہ مطلب اس کو دیکھے ایسا لگا نہیں کہ کبھی اس سے کسی کی دشمنی تھی جب بھی اس کو پوچھو تو ہم اس کو بولتے تھے تو کہ تو یہاں پہ آجا وہاں کے لوگ اچھے نہیں ہوتے ہیں سب وہاں پہ ٹھیکی ہے میں سب سے بات کرتے ہیں سب میرے فرنڈز ہیں ہم اٹھا اس کو بولتے بھی تھے ایک دن پہلے میری اس سے یہی بات ہو رہی تھی کہ ابھی تو اس کا آن لائن ورک چل رہا تھا تو اپنے روم سے کرتی تھی وہ کہ جب تو جائے گی وہاں پہ تین وجے اس کی شفٹ صبح سٹارٹ ہوتی تو کیسے جائے گی تو ادھر آجا کوئی بات نہیں اگر اس نے لون ہم نے لیا تھا اس کی پڑھائی کے لئے پانچ لاکھ کا تو کہہ رہی تھی کوئی بات نہیں تھوڑا سا لون بچا ہے تو میں وہ دیکھے ہی آنگی تو ہم نے بولا پھر بھی کوئی بات نہیں ہم دے دیں گے تو آجا واپس لیکن اس نے بولا کہ چلو کوئی بات نہیں اور میں اکیلے نہیں جا رہی آفیس جب بھی صبح تین بجے ہم کیاب کرتے ہیں میرے پاس میرے ساتھ اور بھی میرے فرنڈز ہیں ہم سب ہی کٹھے ہی جائیں گے تو ایک دن پہلے تو وہ آفیس جانے کی بات کری تھی کیونکہ جوائن کرنا تھا ابھی تو وہ آن لین ورک کری تھی ورک فرم ہوم تھا تو اس کا سٹارٹ ہونے والا تھا لیکن میں نے آپ سے پوچھا کوئی دوست کسی کے بارے میں بتایا فلانی میرا دوست ہے میں اس کو جانتی ہوں پہچانتی ایک دو دوست ہے جب وہ زیادہ نام لیتی تھی امران کوئی لڑکا ہے یہ ہم ساتھ میں ہوتے ہیں امران ہوتا تھا سچین ہے اسے بات ہوتی ہے اور یہ جتنے میں نام لے رہی ہوں یہ سارے اس کی جونئر تھے جب پوسٹنگ ہوئی ان میں سے کسی کے پر شک آپ ہمیں شک ہے کہ جب یہ میرے بردر اور ہزمن جب گئے تو انہوں نے پوچھتا چکی تو وہاں کا جو ووچمن تھا اس نے بتایا کہ دوپہر کو کوئی دو بجے دو بجے آئی تنگ پتا ہے ٹائمنگ مجھے پورا پتا نہیں ہے کہ اس کو سکوٹی پر بٹھا کے دو لڑکے سچین اور چینو مجھے اس کا ریال نیم نہیں پتا وہ دو لڑکے اس کو سکوٹی پر بٹھا کے لے کے جا رہے تھے اس کو سینٹر میں بٹھایا ہوا تھا اور آئی تنگ اس ٹائم پر وہ لگ رہی تھی کہ ڈیڈ ہے شاید اس کو پکڑا اور اس کو کسی نے نہیں پوچھا کہ اتنی بڑی بیلڈنگ ہے ففت فلور میں وہ رہتی ہے کہ وہ دونوں لڑکے اس لڑکی کو کہاں پر لے کے جا رہے ہیں کسی نے نہیں پوچھا اس کو اور بعد میں جب انہوں نے پوچھا تب ووچمن نے ایسا بتایا کہ نہیں اس کو وہ سینٹر میں بٹھا کے کہیں لے کے جا رہے تھے اور میں نے پولیس کو فون کیا پولیس والوں نے بھی کچھ اتنا نہیں کیا وہاں پہ کہ آپ جاؤ پہلے روم میں دے اب اگر وہ لے کر گئے تھے تو کیا آپ نے یہ معلوم کرنے کی کوشش کی کہ اس کے بعد جب پولیس پہنچی تو پولیس کو ڈیڈ بارڈی ہسپٹل سے ملی یا فلیٹ سے ملی نہیں سر وہ لے گئے تھے پولیس کو بارڈی ہسپٹل سے ہی ملی ہے جبکہ پولیس کو وہاں آنا چاہیے تھا ہائی تنگ ان کو ہسپٹل سے ہی ملی ہے بارڈی اور ان کو یہ ویٹ کرنا چاہیے تھا کہ پولیس بارڈی وہاں اگر وہ ہینگ ہوئی ہے بارڈی تو وہ پولیس اتارے گی نا ان کا کام پر سے فون آپ کو شک ہے موڈر ہوا ہے جی بالکل ہمیں شک ہے اور وہی دو لڑکوں کا ہاتھ ہے یہی تھی کی پولیس کو انفارم کرنا خود وہ بارڈی کو ہسپٹل لے گئے پرائیویٹ ہسپٹل پھر جب ہم گئے تو پرائیویٹ سے انہوں نے گورمنٹ شپٹ گا دیا تھا آپ کی ملاقات ہوئی آپ کی ملاقات ہوئی انشاءال ان سے تھوڑا سا آگے آپ آئیں گے تھوڑا سا اجر آجائیں آپ کی ملاقات ہوئی ان سے سر میں ان سے سر میں ان سے ان کو میں نے جائی پوچھا تھا کہ سر آپ میری اس کی بارڈی لے آپ نے پولیس کو کال کرنی تھی آپ کو کس نے بولا سر وہ سر پہلے تو انہوں نے بارڈی اس کی وہاں پہ لے گئے مجھے مجھے ایک چیز سمجھ نہیں آ رہی اگر ان دونوں لڑکوں نے کیونکہ ظاہر سی بات اگر کسی نے خود سیوسائیڈ کیا ہے اور پھندہ لگایا ہے خود کو اس کا مطلب آپ کے کہنے کے مطابق پھندے سے ان دونوں نے نیچے اتارا اور یہ دونوں وہ کیسے کر سکتے ہیں یہ بات انہوں نے لڑکوں نے سیپٹ کیا ہے ہم نے اتارا فند ہے کیوں اتارا ان کو نہیں پتا تھا کانونان جرم ہے میں نے ان کو جہاں بات کر دیا آپ نے پلیس کو فون کرنا تھا آپ نے کیوں اتارا بولتا کہ جلدی جلد ہم نے اس کے جان بچانی دی اس کے لئے ہم نے اس کو اتار کے ہم اس کو لے گئے نہیں لیکن ان کو کیسے پتا چلا کہ اس نے خودکوشی کر لی وہ اچانک وہاں کیسے پہنچ گئی سوال پولیس ان سے نہیں پوچھ رہی سر وہی بولتا ہوں وہ لڑکا سر بولتا تھا کہ کیرتی سامنے نے میرے کو میں سے کر رہا اور اگر آپ میں صحیح ہوں آپ نے مجھے بتایا کیرتی لڑکیوں کے ساتھ رہتی تھی لڑکوں کے ساتھ تو نہیں رہتی سر وہ یہ دو لڑکے وہاں کیسے پہنچے اس سامنے سر وہ بولتے کی لڑکا مجھے بولتا سچی بولتا تھا کہ کیرتی نے اس کو میں سے کر رہا اچھلی جو سچین لڑکا ہے وہ بولتا کہ کیرتی کا مجھے میسے آیا تو میں اس کے روم میں گیا اس کے روم میں گیا تو اس کا روم بند تھا روم بند تھا وہ تھرڈ پرسن کے پاس کی لینے جاتا ہے تو اس کے پاس کتنا ٹائم تھا تو آپ نے سچین سے یہ نہیں پوچھا کی آپ ہی کو اس نے میسے جیوں کیا کیا بات تھی ایسی آپ کو میسے جاہر سے بات ہے اگر میسے جی کیا ہے تو کوئی نہیں کوئی ایسی بات ان دونوں کے بیج میں ہوئی ہوگی جس کے چلتے اس نے کہا کہ میں سوسائیڈ کروں گی ہاں سر میں نے پوچھا بٹ اس کا کوئی ریپلائی نہیں ہے اس کا بس یہ ہی تھا کہ مجھے میسے آیا اور میں نیچے مطلب کہ ہم گاڑی نہیں ملی سکوٹی پہ لے جی آپ بتا رہے ہیں صرف ہم افیشل ویڈیو کو ڈالتے ہیں وہ ایسا ہی ہے وہاں پر تو وہ جب یہ بتا رہا ہے کہ اس نے سوسائیڈ اٹیمٹ کیا تو وہاں پہ وہ الکول کی بوٹلز کیوں شو کرے گا وہ بھی ایڈٹ کر کے اس نے الکول کی بوٹلز وہاں پہ شو کر رہی اس نے تاش کے پتے وہاں پہ شو کرے اس کا کیا کام تھا وہاں پہ ایڈٹ کر کے جبکہ اگر وہ لائف جاتا کوئی ریپورٹر تب ہمیں ملتے وہاں پہ تو تھا جب میرے ہزبن گئے وہاں پہ کچھ نہیں تھا روم کھولا تھا دوسرے دن وہ ویڈیو شو کر رہے ہیں وہاں پہ اور ایسا ہی وہاں پہ انٹریو دے رہا تاش کے پتوں کے ساتھ اس ایسے نے اپنے اس بیان میں کہا کیا اس نے کوئی ریزن نہیں بتایا صرف یہ بولا کہ اس لڑکی نے سوسائیڈ اٹیمٹ کیا ہے اس کو ڈی فیم کرنے کی کوشش کیا ہے صرف اس وجہ سے کہ ہم آگے کیس نہ کرے کیونکہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ وہ بھی اس کے ساتھ ملے ہو ہیں میرے بردن ان کو بولا کہ مجھے ایس اچو کے ساتھ ملنے دو وہ جو لڑکا سچین ہے وہ اپنی مرضی سے ایس اچو کے ساتھ جا رہا تھا اپنے لائر کو لے کے اور وہ پہلے ہی اپنے لائر کو لے کے پہنچا تھا وہ کیوں اپنا لائر لے کے وہاں پہ پہنچا تھا دی فیم کرنے کی بات آپ کہہ رہے ہیں انہوں نے کیا الزام لگایا ہے پولیش نے کیا الزام لگایا ہے سر دی فیم ہی کر رہا اب وہ لڑکی کو الکوہل شو کر رہا ہے کہ وہ وہاں پہ یہ لیتی تھی وہ بغیرہ یوز کرتی تھی مطلب وہ یہ شو کرنے کی کوشش ہو گیا ہم اپنی انسلٹ فیل کر رہے ہیں اور ہم وہاں پہ ان پہ کیس نہ کریں صرف وہ اس وجہ سے ہمیں پریشرائز کر رہے ہیں یعنی اب آپ چاہتے ہیں چاہتے ہیں کہ اس کو انصاف ملے اور وہ بھی ریسپیکٹ پول بے میں جو انہوں نے ریسپیکٹ اس کی گوائی ہے بینہ اس کے کیے مطلب یہ جو اس کو ڈی فیم کر رہا ہوا وہ بھی اس کا اچھی طرح سے کریں مطلب ایک لڑکی کے ڈی فیم کر رہا جاتا ہے تو اس کی انسلٹ جو انہوں نے کر رہی ہے اس کو بھی وہ کریں بعد میں کیونکہ ان کے پاس کوئی پروف نہیں تھا دوسرا ہمیں انصاف بھی ملے اور ریسپیکٹ کے ساتھ انصاف ملے جیسے آپ نے ریسپیکٹ کے ساتھ انصاف ملے آپ وہاں معاملے میں معاملہ بھی وہاں پہ درج کر آیا ہے اور آپ کوٹ میں بھی لڑائی لڑ رہے ہیں کتنا آسان ہے لڑائی لڑ رہے ہیں سر بہت مشکل ہمارا جائی ہے کہ ایل جی صاحب سے گیا مستر اس کے ساتھ نیائے ملے سر ہمیں نیائے ملے تو آپ نے جو کوٹ میں معاملہ بنایا ہے وہ لڑنے کے لئے کیسے آپ یہاں سے وہاں جاتے ہیں سر ابھی تو میں ایک ہی بار میں گیا ہوں اب جیسے ہیریں ہوں گی تو میں وہاں پہ جاؤں گئے ابھی جسٹ وہاں پہ کوئی ہیریں ہوئی نہیں کوئی ڈیٹ پہلے ہاں میں ڈیٹ ملی تھی 23 آگست کی پھر وہاں پہ بیچ میں چھٹیاں وغیرہ آگئی تو وہ ابھی ہمارے لائر کہہ رہے ہیں کہ ابھی نیو ڈیٹ آئی نہیں ہے تو وہاں پہ کوئی سپیسیفک ڈیٹ نہیں پتا ہاں میں کہ کب دوبارہ ہیرنگ ہوگی اس کی کیرتی سنبھیال یہاں سے حیدر آباد کام کرنے کے لئے گئی اور کام کرنے کے کہ وہ دیشی سے یہاں سے وہاں گئی ہوئی اس کے بعد رہسمی حالات میں پولس کے مطابق کیرتی نے سیوسائیڈ کیا ہے پریوار کہتا ہے کہ وہ سیوسائیڈ نہیں کر سکتی یہ حتیہ ہے معاملہ بڑا گمبیر ہے اس معاملے میں لیفٹنٹ گورنر منوچ سنہ کی انٹروینشن چاہتا ہے یہ پریوار چاہتا ہے کہ لیفٹنٹ گورنر منوچ سنہ اس معاملے کو تلنگانہ کی سرکار ساتھ ٹیک اپ کریں اور تلنگانہ کی سرکار سے یہ گزارش کریں کہ اس معاملے میں پاردرشتہ کے ساتھ ایک انکوائری کرائی جائے تاکہ سچ سامنے آئے اور اس پریوار کو یہ پتا چلے کہ کیرتی سنبھیال کی آخرکار رہسمہ حالات میں جو سیوسائیڈ کا معاملہ پولیش نے بنایا ہے وہ اصل میں تھا کیا وہ لوگ اور اس کے بعد سب سے امپورٹنٹ اس میں سب سے ایسپیکٹ جو مجھے بہت امپورٹنٹ ہے وہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ اگر کوئی ہینگ ہینگنگ کر گیا ہے اگر کسی نے اپنے آپ کو لٹکا لیا ہے تو اس معاملے میں آپ پہنچتے ہیں اور آپ لٹکے ہوئے آدمی کو نیچے اتارتے ہیں اور ہسپتال پہنچاتے ہیں یہ قانونی طور پر کتنی بڑی اقل مندی ہے یعنی پورے کا پورا سپورٹ کا سین ہی آپ نے تبدیل کر دیا یہ کیسے کیا 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 اس کی پرتال جو ہے پولیش کو کرنی چاہیئے تھی لیکن ایسا لگتا کہ پولیش اس معاملے پرتال کرنی ہی نہیں نتیجہ یہ کہ پریوار جو ہے وہ انصاف کی گوہ لگا رہا ہے